موسیقی ڈٹر guidی proyecto ڈھری ڈید ڈی 이살 ڈید ڈس ڈید ڈیو ڈی있 ڈیو ڈerecht ٹھیک یہ ساری چیزیں جو ہے ہم اس میں ڈال کے اچھا سا بیٹر تیار کر لیں گے بیٹر ہمیں تھوڑا تھک رکھنا ہے اور اس کو تیار کر کے پھر ہمیں دس منٹ کے لیے ریس دینے کو رکھنا ہے اسے بس اس کو ہم دس منٹ کے لیے ریس دینے رکھیں گے اچھا سا بیٹر تیار ہو جائے گا پورے لمز ختم کر لیجئے اس کے اس بیچ ہم نے یہ یہاں پہ کٹ کے رکھا ہے پودینہ، حریمی، چھرہ دھنیا اور پیاز بس ان سب آپ اچھے سے کٹ کے رکھ لیجئے یہاں ہم نے دہی جو ہے وہ اچھی طرح سے پٹائے کر لیا اس میں تھوڑا سا دودھ ملایا ہے اور پھر اس دہی میں ریڈ چلی پاورڈر، ہلتی پاورڈر، چاٹ مسالہ تھوڑا سا نمک بھی جائے گا اور پیسی شکر جائے گی ٹھیک ہے کیونکہ یہاں دہی ہم نے کھٹا لیا ہے ہمیں میٹھا نہیں لینا آپ جو چاہیں وہ لے سکتے ہیں یہاں ہم نے گھٹا دے لیا ہے کیونکہ ہمیں اسی کے اچھے لگتے ہیں تو چاٹ مسالہ آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں نہیں ڈالنا چاہیں نہیں ڈالیں پھر ہم نے یہاں یہ ساری چیزیں ڈال لی یہاں ہمارا اچھا اس بیٹر کو دس منٹ ہو گئے ہم نے اچھے سے ریز دے دیا اس کو آپ اس کو اچھے سے مکس کر کے اس میں جو ہم نے یہ پیاز ہرہ دھنیا پودینہ اور ہری میں جو لیا تھا وہ سب آپ اس میں مکس کر دیجئے بس ساری چیزیں مکس کر کے اور جب اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیں گے پوری پیاز پودینہ ہری میں جھرہ دھنیا یہ ساری چیزوں کو مکس کر کے ادھر ہم نے تیل جوے وہ گرم کرنے رکھ دیا تھا وہ ہو گیا بس اب آپ کی دیکھ لیجئے کہ تیل کس طرح گرم ہو گیا اچھا جب گرم ہو جائے تب ہی ہمیں ڈالنا ہے بھجیے تو خیر ہم نے یہ بھجیے ڈال دیئے اب ان کو گولڈن براؤن ہونے تک اچھے سے فرائے کریں گے دیکھیں ماشاللہ تبارک اللہ کتنا اچھا تیل جو یہ وہ گرم ہو چکا ہے تو بس ان کو گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں تلنا ہے دیرے دیرے اور یہ دیکھیں اس طرح ہم پر لٹتے جائیں اور ماشاللہ دیکھیں کتنے حسین لگ رہے ہیں چیخ رہے ہیں بارش میں اگر آپ انہیں ایسے تل کے کھائیں تو بھی بہت مزی کے لگیں گے تو بس اس طرح گولڈن براؤن جب ہو جائے تو ہم ان کو نکال لیں گے اور جو دہی ہم نے پہلے رکھا ہے پھٹائی کر کے اس میں ساری چیزیں ڈال کے اس دہی میں ہم ان بھجیوں کو ڈال دیں گے ماشاللہ دیکھیں اب ہمارے کورکورے ہو گئے ہیں بھجیے دیکھیں آپ ماشاللہ بس اب ہم ان کو اس مدش میں ڈال کے اوپر سے بہترین پرسیم کا تڑکہ لگائیں گے تو دیکھیں ہمیں بھگار کیلئے ہم نے تھوڑا سو وائل دے لیا اسی وائل میں سے زیرہ ڈال دیا ریٹ چیلی ڈال دیا اور گرین چیلی ڈال دیا ماشاللہ تبارک اللہ کتنا حسین لگ رہا ہے بھگار اور بس ہم نے اس میں بھگار دے دیا اوپر سے گارنشی کے لئے آپ کو دینہ کاٹ کے ڈال دیں اور بس تیار ہو گیا ریڈی ٹوئیٹ الحمدللہ دیکھیں کتنا حسین لگ رہا ہے ماشاللہ ماشاللہ تبارک اللہ تو ایک بار ضرور ٹرائے کریں آپ لوگ انشاءاللہ اور بہت شکریہ ویڈیو واش کرنے کے لئے اللہ حافظ بھی امان اللہ